ریڈ بٹن کو دبا کر میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی بیل کے آئیکن کو پریس کریں جس سے میری آنے والی ویڈیو آپ کو سکتے ہیں اسلام علیکم کیچنوی دھومہ میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں آج کی جو ریسپی شیئر کر رہی ہوں چکن گریل برگر کی ہے چکن گریل برگر بنانے کے لیے میں نے جو چیزیں استعمال کی ہیں میں نے چکن کا ایک لیے ہے دیکھیں سینہ اور اس کے چار پیسیز کر دیئے پہلے دو کیے اور اس کے درمیان میں پھر میں نے اس کے چار کر دیئے ساتھی لیے چار ٹیبل سپون دہی ڈو ٹیبل سپون کریم ون ٹی سپون سرکا ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پساوہ ون ٹی سپون لسن ادرک کا پیسٹ ون ٹی سپون کھٹی وی لال میچ ایک ٹیبل سپون چلی سوس ایک ٹیبل سپون سویا سوس ون ٹی سپون بھناوہ کھٹاوہ زیرہ ہاف ٹی سپون سفید میچ کا پاورڈر اور ہاف ٹی سپون نمک آپ نمک اپنے ٹیس کے حساب سے لے سکتے ہیں چکن کا میں نے ایک سینہ لیا اس کے کیے میں نے چار پیسیز تاکہ اس کو یہ پتلے پتلے سے میں نے پیسیز کروا لیے آپ جس سے چکن لیں گے اس سے بھی یہ کروا سکتے ہیں اچھا میں نے لیا ایک کچن ہیمر اور اس کو میں چکن کو فلیٹ کروں گی جہاں سے بھی یہ زیادہ موٹا ہے اور آپ اس کو بیلن سے بھی کر سکتے ہیں اس طریقے سے میں نے سارے جو پیسیز ہیں اس کو اچھے طریقے سے فریٹ کر دیا بس اب ہم اسے میرینیٹ کریں گے میرینیٹ کرنے کے لیے میں نے چار چمچ دہی کے لیے اور دو چمچ لوں گی میں کریم کے کریم کے دو چمچ لوں گی اچھا آپ کے پاس اگر کریم نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس طرح کریں جو گھر میں بلائی ہوتی ہے اس کو بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ساتھ اس میں شامل کر دوں گی ون ٹی سپون سفید مرچ تھوڑا سا نمک نظمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیے گا بھناوہ کٹاوہ زیرا لسن ادرک کا پیسٹ تھوڑا سا گرم مسالہ اور چلی سوس تھوڑا سا لیں گے ہم کٹیوی لال مرچ مرچ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کر سکتے ہیں لیکن یہ بلکل صحیح رہے گی سرکر ڈال دیا ساتھ ہی ڈال دوں گی اس میں سویا سوس اور انہیں اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے سب چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کروں گی ساتھ اس میں چکن شامل کر دیں گے مہتی کریمی اور مزیددار سا یہ برگر بنے گا آپ اسے ضرور بنائیے گا اور اپنی فیملی کے ساتھ انچوائی کیجئے گا اچھے طریقے سے اسے مکس کریں گے چکن کو کر دیا ہے میں نے میرینیٹ اور اب ایک گھنٹے کے لیے ہم اسے فریج میں رکھ دیں گے پلیم کو میں نے آن کر دیا ہے میڈیم پہ اور ایک گریل پین لے لیا ہے چکن کو میرینیٹ کیے ہوئے ایک گھنٹہ گزر چکا ہے ہم میں اسے برش کی مدد سے آئل لگاؤں گی گریل پین ہمارا اچھا سا ہو گیا ہے گرم ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے اس میں چکن جو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا تھا اور اسے دس منٹ کے لیے ایک سائٹ سے پکائیں گے تاکہ چکن جو ہے ہمارا اندر سے اچھے طریقے سے گل جائے تو ہم نے دس منٹ سے پہلے اس کو نہیں پلٹنا اور فلیم کو کر دوں گی میں میڈیم لو پہ دیکھیں دس منٹ گزر چکے ہیں کتنا خوبصور سا کلر آ گیا ہے اب دوسری سائٹ بھی دس منٹ کے لیے پکائیں گے تاکہ چکن اچھے طریقے سے گل جائے چکن کو اس طریقے سے ہم ہلکا سا دبائیں گے تاکہ ہمارا چکن اندر تک سے پک جائے چکن کو پکانا بھی ضروری ہے تو اس کو ہم تقریبا دس منٹ کے لیے میں نے ایک سائٹ سے پکایا اور دس منٹ ایک سائٹ سے پکاؤں گی چکن کے جو باقی دو پیس رہ گئے اس کو بھی اسی طریقے سے دس منٹ ایک سائٹ پکائیں گے اور دس منٹ ایک سائٹ بنائیں گے اور فلیم کو میں نے پہلے تھوڑا سا ہائی کیا میڈیم پہ کیا اور اب میڈیم لو کر دیا ہے پکتے ہوئے ہو گئے پورے دس منٹ اب اس سے پلٹتے ہیں اور یہ جب تک پکتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے برگر کے بن کو بھی سیکھ لیتے ہیں فلیم کو میں نے آن کر دیا ہے اور دونوں دیکھیں دونوں طرف سے ہم برگر کو اچھے طریقے سے ہلکہ ہلکہ سا سیکھیں گے میں نے اس میں آئل نہیں لگایا بلکل سمپل اس کو سیکھوں گی ساتھی بنا رہے ہیں اس کے ساتھ ایک کریمی سا مزددار سا سائلڈ اس کے لیے میں نے لیا ہے آدھا کب مایونیز لی ہے آدھا کب میں مایونیز لیوں گی ایک چمچ میں کریم ڈال دوں گی اس میں اور ایک چمچ دہی دیکھیں بھر کے میں نے ڈالا ہے ایک ٹیبل سپون کے قریب دہی ڈال دی ہے ساتھ اس میں شامل کر دوں گی میں کوارٹر ٹی سپون دیکھیں لسن کا پوڈر بی سی وی چینی ون ٹی سپون میں نے بی سی وی چینی ڈال دی ہے تھوڑی سی کالی مرچے کوارٹر ٹی سپون کالی مرچے ڈال دی ہے تھوڑی سی کٹیوی لال مرچ 5 ٹی سپون سفید مرچ اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی نمک اس میں تھوڑا سا یہ ٹھک لگ رہا ہے تو میں اس میں تھوڑا سا دودھ ایٹ کر رہی ہوں تقریباً آدھا کا میں نے اس میں دودھ شامل کر دیا ہے آپ اگر چاہیں تو پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اسے بہت اچھے طریقے سے مکس کریں گے ساتھ اس میں شامل کر دیں گی کچھ ویجی ٹی بل تو اس کے لیے میں نے آدھی لیے شملا مرچ اور اس کو کیوب میں کٹ لیا ایک چھوٹے سائز کی گاجر لی اس کو کیوب میں چھوٹے چھوٹے ڈکڑوں میں کٹا اور بوائل پانی میں دو سے تین منٹ کے لیے دب کیا شملا مردہ دو سے تین منٹ کے لیے بند گو بھی میں نے تھوڑی سی لیے تقریباً مردہ میں نے 3 سے 4 técl ان کو شامل کر دیں گے بند گو بھی کے چھوٹے میں نے ٹکڑے کر لیے اور گاجر کو شملا مردہ میں دو سے تین منٹ کے لیے دو سے تین منٹ کے لیے إجرد کیا وہ بھی بوائل پانی میں کچھا پن بھی ہتم ہو جائے اور یہ تھوڑی سی کرنچی بھی رہے تو بہت مزیدار سا سائلٹ ہم نے اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے تیار ہوگیا ہمارا سنائیں گے اپنے برگر تو برگر کے لیے میں نے یہ والے دیکھیں بن یوز کی ہیں ساتھی سب سے پہلے اس میں کیچپ لگا دوں گی کیچپ کتنا لگانا ہے یہ آپ کی مرضی ہے آپ اسے زیادہ اگر آپ کو پسند ہے زیادہ لگا لیں اگر آپ کو کم پسند ہے آپ کم لگا سکتے ہیں تھوڑا سا اس میں ڈال دیں گے جو سائلٹ میں نے ویجیٹیبل سائلٹ بنایا تھا گریمی سائلٹ تو وہ ڈال دیں گے ساتھی اس پہ رکھ دوں گی چکن گریل چکن جو ہم نے تیار کیا تھا دیکھیں زبردست اور مزیدار سا مارا گریل چکن رکھ دیں گے لگ دیں گے ایک سالات کا پتہ اور برگر کے اوپر والے حصے پہ بھی ہم لگائیں گے کیچپ مزیدار اور ٹیسٹی سا ہمارا چکن گریل برگر تیار ہے میتھرڈ کے ساتھ ہم سارے چکن گریل برگر تیار کریں گے آپ چاہیں تو اس پہ ٹیماتر کھیرے بھی رکھ سکتے ہیں اس سے یہ اور بھی ٹیسٹی لگے گا اگر آپ کو پسند ہو تو آپ وہ بھی رکھ سکتے ہیں مزیدار اور ٹیسٹی سے ہمارے چکن گریل برگر تیار ہیں آپ اس کو ضرور بنائیے گا اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوائی کیجے گا اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجے گا اگر آپ کو میڈی ریسپیز اچھی لگتی ہیں لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن کو دبا کے سبسکرائب کر سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں خوش رہیں اللہ حافظ